آل پاکستان حج فورم ایسوسییشن سستہ حج پیکج کے آئی حکومتی پیکج سے ایک سٹھ ہزار کم لینے کا اعلان کر دیا ایسوسییشن تین لاکھ پچھتر ہزار میں حج کرائے گی حکومت چار لاکھ چھتیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پالیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فورم ایسوسییشن کے ساتھ آدل بٹ کی گفتگو سہت کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ڈکا شباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاب ماں بچہ سہت پروگرام میں ایک سو دس کروڑ اوپے کی خرد برد کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے ٹی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکا دیا گیا اہم دستاویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا کہاں جائیں علاج کہاں کروائیں شیخ زید ہسپتال کی لیتو ٹرپسی مشین خراب گردوں میں پتری کے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں لواہے کے ان اپنے پیاروں کو مہنگے لیبورٹریز اور کلینکس لے جانے پر مجبور سپریم کورٹ کے حکم بھر زلہ انتظامی انیکشن لیز والے چوبیس پیٹرول پمپ سیل کر دیے گئے پم مالکان کو پیٹرول پمپ پر لگی اپنی منپولہ اشیاء اتارنے کی ہدایت پیٹرول پمپ پر پیٹرول بند ہونے کی تحریر کے بینرز بھی لگا دیے گئے سیل پیٹرول پمپس کی پندرہ اپریل کو نلامی کروائے جائے گی ڈی سی لاہور وزیراعلا پنجاب کے خلاف کیزیز سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظم نئی ملحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں افوائیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا ملک کی اہم ضرورت ہیں ہم نے اکٹھے چلنے کا اہد کیا ہوا ہے اکٹھے چلیں گے نیپ کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتحاب بیورو تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیپ میں اصلاحات پر دوار کریں گے قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی اے سی بنانا پڑا مشیر وزیراعظم نئی ملحق کی میڈیا سے گفتگو مچھلی منڈے کی منتقلی کا حتمی فیصلہ ریم مارکٹ بھی شفٹ کی جائے گی تجاوزات گرانے کی منظوری پانچ منڈیوں پیٹرول پرمس اور بیلڈنگز کے نقشہ جات منظور ڈیپٹی کمیشنر صالحہ سعید کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے پرائز کنٹرول شادی بیعہ ایکٹ پر عمل درامد اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ شہریوں نے مچھلی منڈی کی منتقلی کے فیصلے کو فشائند قرار دے دیا مچھلی منڈی باہر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس بات سے کر کے جو مچھلی لوگ باہر بیٹھتے ہیں وہ بہت گاند پڑتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آیا تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ ادھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہو سیشن کوٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامی نوجوان کی ہلاکت لواہکین کلاش مغلپورا چوک میں رکھ کر احتجاج ملس کے خلاف ناربازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامی نوجوان کو گزشتہ روز سیشن کوٹ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ملک میں انسانی حقوق کی علم بردار اور معروف قانون دان آسمہ جانگیر کو بچھڑے ایک سال بیت گیا آسمہ جانگیر انسانی حقوق کمیشن کی سربراہ کے ساتھ ساتھ پاکستانی سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی صدر بھی رہی آسمہ جانگیر کو اقوام متحدہ میں انسانی حقوق دوہزار اٹھارہ کا ایوارڈ بھی دیا گیا آسمہ جانگیر کو گزشتہ برس فروری میں خالق حقیقی سے جاملی بجھلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسیز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹھی کی سفارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کا حکم پنجاب پولیس میں افسران کے اکار پچھاڑ سلیمان احمد سلطان رانہ ڈی آئی جی ٹریننگ تائینات محمد انام غنی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر فیاض احمد کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس و کام کی اچھرہ شاہ جمال موڈ پر کاروائی ستارہ کولیکشن سینٹر کے گودام پر چھاپا کروڑوں روپے کا سوفوں اور پردوں کا سمگل شدہ کپڑا ضبط کیا شہر میں ڈاکو راج برقرار جیا موسا کے علاقہ محبوب پارک میں ڈکیتی کی واردات دو ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل موبائل اور نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ہو گئی تبدیلی سرکار میں بھی عوام کا برا حال کھلے گھٹر سیوریچ کا تباہ حال نظام داروخہ والا کا محلہ بابا نور شاہ مسائل کا گڑھ بن گیا رہائشی عذیت میں مبتلا کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر جنہ کولونی کے علاقے میں بھی مسائل کی بھرمار سیوریچ کا پانی گلیوں میں داخل مکین بیمار ہونے لگے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل فور میں پینتالس غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی لیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا انگلینڈ میں زیادہ تنخواہ مل رہی تھی لیکن پاکستان ترجیح ہے جامعہ نیمیہ کے زیر اتمام تحفظ ناموس رسالت سیمینار ڈاکٹر راغب نیمی چیئرمن کل مسالک بورڈ مولانا آسم مخدوم تحفظ ناموس رسالت محاس کے صدر رضا مصطفی نقش بندی علامہ نصیر الدین چشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راغب نیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا جلانی پاک میں فوڈ فیسٹیول کا رنگا رنگ میلا ڈیسی چانی سب ہی ایک جگہ پر موجود بچہ پارٹی کی بھی موج مستی شہریوں کی بڑی تعداد پاک میں امڑ آئی معروف خطات مصور اور شائر سادکین کی بتیسویں برسی خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیرے استعمال اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائے محولیات زرتاج گل نے بھی نمائش دیکھی کہا جائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ کرید کر آنا چاہیے جو قوم تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہیں وہ بے زبان ہو جاتی ہیں اور ریڈیو ٹی وی کے معروف فنکار کازی واجد کو ہم سے بچھڑے ایک برس بیت گیا کازی واجد نے پچیس برس تک ریڈیو پاکستان کو اپنی صداکاری سے سہر میں جکڑے رکھا ساٹھ کی دہائی میں ٹیلی ویزن سے منسلک ہوئے اور انگینت کردار ادا کیے کازی واجد گیارہ فروری دو ہزار اٹھارہ کو دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے کراچی میں خالق حقیقی سے جاملے موسیقی